36 گل کے سواس منتی تی ایس سنگ دیف صاحب ہمارے ساتھ میں سب سے پہلے کرونا کا سوال ہے کہ سب سے کم کیسی 36 گل میں تھی پھر اچانک تیسی کیس پڑھے یہ سبھاوک روپ سے ہونا تھا جیسے دیش میں کرونا پوزیٹیو کی سنکھیا بڑھی پہلا لوگ کم سنکرمت تھے جانچ کم ہوتی تھی اور اب سنکرمت ہو کے لوگ اپنے گھروں کو واپس آ رہے ہیں تو یہ انمان شروع سے ہی لگا ہوا تھا کہ یہ سنکھیا بڑھے گی اور آنے والے دنوں میں جیسے ٹیسٹنگ اور بڑھے گی تو یہ سنکھیا اور بڑھے گی آنے والے دنوں اب تک چوبیس سو کے اوپر کیسیز آپ کے آئے ہیں تو ایسے میں ریکاوری مہتیو گلتی سے ہو رہی ہے ریکاوری لگ بھگ چھا چھا چھت پرسنٹ ابھی ہے آٹھ سو کچھ مریج اسپطال میں ہیں اور سولہ سو کچھ مریج ڈشیارج ہو کے گھر جا چکے ہیں دیکھنا ہم کو یہی چاہیے پوزیٹیو کتنے آ رہے ہیں اور ڈشیارج کتنے ہو رہے ہیں کل ملا کے اس کا جو گیپ ہے یہ کرونا کا بھوش ہوگا دیش دنیا کا آنے والے پوزیٹیو ڈشیارج ہونے والوں کی سنکھیا سے کم جب تک ہیں تو آپ لگاتار اس گتی کو بنایا رکھئے گا تو ٹھیک ہونے کی طرف سمات جا رہا ہے اگر آنے والے پیشنٹس ڈشیارج ہونے والے پیشنٹ کی سنکھیا سے جادہ ہوں گے تو کرونا کا سنکرمنٹ بڑھتا جا رہا ہے کل اشتیتیاں کیا چھتیزگڑ کی کیونکہ پہلے جو ہے سب سے کم ریشو تھا وہاں پہ ریشو ایک کمپیرٹیو چیز ہے ویسے دیکھے گا تو چھتیزگڑ ابھی بھی دیش میں سب سے کم ہے موٹیلیٹی ریٹ پوائنٹ فائی پرسنٹ آنکا جا رہا ہے پر اپنے آپ میں وہ تو ایک آنکڑا ہے کم ہو زیادہ ہو کیسز ہیں سنکھیا میں چوبیس سو ہو گئے جہاں انسٹھ کیسز میں ہم ختم ہو رہا تھا کہ دو پیشن بچے تھے وہ بھی ڈیشچارج ہوئی گئے بعد میں تو زیرو پہ بھی چھتیزگڑ آتا اب زیرو کے جگہ آٹھ سو کچھ پوزیٹیو ہیں اور بائیس ہجار کی تیاری ہے پچیس ہجار بستروں کی تیاری ہے تو اس تیاری کو لے کے اگر چھتیزگڑ چل رہا ہے تو اس سنبھاؤنہ کو سویکار کر کے چھتیزگڑ چل رہا ہے کہ کیسز بڑھیں گے ورنہ بائیس ہجار بستر کی کیا جورت آپ کے پاس تو کسی سمیں ہزار سے زیادہ مری جائے نہیں ابھی جو آپ کے ایکسپارٹس ہیں جو ڈاکٹرس ہیں اور جس طرح سے ایک پورا کا پورا موب آیا مجدور بڑی سنکھیا میں لوٹے ہیں چھتیزگڑ تو اس کے بعد یہ آشنکہ ہے کہ بڑھیں گے کیس بڑی تعداد میں ڈر دو جگہ کا چھوٹا ڈر جو باہر سے آ رہے ہیں سنکرمت ہو کے کیونکہ ان کو تو چنہان کی تات نے کر رکھا ہے ان کی جانچ ہوگی پتا چل سکتا ہے ان کے سمٹمز ہیں کی نہیں جن کے ہیں ان کو آپ گربتی مہلائے ہیں ان کو ٹارگیٹ کرنا سردی خانسی ہے دوسری بیماری ہے ان کو ٹارگیٹ کرنا باہر سے آئے ہیں آپ کو معلومی ہے آپ یہاں کارنٹین سینٹرز میں ہے چھے لاکھ سے اوپر ہو گئے انمان تھا سوہ لاکھا پھر ڈھائی لاکھا پھر چار لاکھا پانچ لاکھا اب ساڑھے چھے لاکھ لوگ چھتیسگر میں واپس آنے کی سنکھیا ہو گئی تو ان میں سے جو سمٹومیٹک ہیں ان کی ہی جانچ سے یہ نتیجیں ہیں جو کہ آپ کو پوزیٹیو مل رہے ہیں ار سمٹومیٹک کو تو آپ ان دیکھیں نہیں رہے ہیں اگر ار سمٹومیٹک کو بھی شرط پرتیشت آپ جانچ کرائیے گا تو یہ پوزیٹیو کی سنکھیا دیش دنیا میں بہت زیادہ آپ کو بہت زیادہ ملے ہیں دوہرہ سنکھٹ سبھی جگہ چھتیسگر بھی اس دھوری مار سے اس دھورے سنکھٹ کا سامنا کر رہا ہے ایک طرف کرونا اور ایسے میں جو لوگ واپس ہی آئے ہیں ان کے لئے روجگار روجگار تلنات مک جو باہر گئے تھے عموماً ان کا طریقہ یہی رہتا تھا کہ کھیتی کے لئے وہ آ جاتے تھے تین مہنہ چار مہنہ یہاں کھیتی کی پھر وہ واپس کام پہ چلے جاتے تھے تو ایسے جو لوگ ہیں ان کو تلنات مک فرق کم پڑے گا وہاں کی روجگار کا نقصان ہوا وہ فرق پڑے گا یہاں آکے کھیتی میں سن لپت ہو جائیں گے کچھ روجی بھی ان کو کھیتی سے بھی ملے گا اپنے گھر کا بھی کام کر لیں گے لیکن جو لوگ صرف کام کیلئے جاتے تھے ان کا جیون اس پہ اندر بھر کرتا تھا ان کو دکت جائے گی ان کے لیے ویکلپک روجگار کی ویوستہ یہ ایک کٹھن کام ہے کوئی پلاننگ کیے چھتیز گھر ساکار نے اس کے لیے منڈرگا تو برسات کے ساتھ کم ہوگا منڈرگا میں کافی اچھا کام حالانکہ چھتیز گھر نے کیا میں چرانہ بھی کروں گا بھی بھاگ کی اس بابت کی سال کا لگ بھگ ستر پردیشت ٹارگیٹ تین مہنے میں ہی پورا کر لیا تین مہنے میں تو یہ اپنے آپ میں بڑی اپلپ دی ہے جتنا چار مہنے میں اب جون جولائی اگست ستمبر میں نے ریکارڈ نکلوایا ہے تو پچھلے تین سالوں میں چار مہنے کا جو ٹوٹل تھا مہنے کا ٹوٹل وہ پانس دن پہلے ایک دن میں کر رہے تھے یعنی دس لاکھ چار مہنے کا بہت بڑی بات تھی یہ چار مہنے کا ٹوٹل لگاتار تین سالوں میں اوسط جو تھا دس لاکھ گیارہ لاکھ بارہ لاکھ سے اوپر نہیں تھا پورے مہنوں کا ایک سو بیس دن کا وہ ایک دن میں ہو رہا تھا تو وہ اچھا کام رہا آگے ہم برسات کے دن میں کیا کر سکتے ہیں جب مٹی کا کام تو کر نہیں سکتے نا کر کے کام کر نہیں سکتے تو سکل ڈیولپمنٹ میں کچھ کر سکتے ہیں کیا کوئی ویکلپک ان کو روزگار دے سکتے ہیں کیا سوہ سہتہ سموہوں کو چارج کر سکتے ہیں کیا ان کو کوئی کام دے سکتے ہیں کیا یہ کٹھنائی آئے گی اور سب سے بڑی بات کی فنڈ منڈریکہ کا کام جن کاموں میں اپیو کیا جا سکتا ہے راشی وہی کام ہم لے پائیں گے شیش روزگار کے افسروں کے لئے الگ سے پلاننگ کرنے پڑے گی کٹھنائی ہو سکتی ہے اس میں اس کے لئے کوئی اور یوجنا آپ نے تیار کی ہوئے چھتیزگار شاہ سن کے من مستقش میں ایسا چل رہا ہوگی جس سے سہج روزگار اپلو دو پائے لوگوں کو ایک لاب چھتیزگار کے کسانوں کو پور گھوشت جو نیتی تھی اس کا مل جائے گا کیونکہ آنے راجیوں میں یہ نہیں ہے بونس دھان کا جو بونس ہے تو قریب وہ نئس لاکھ کسانوں کو یہ پانس ہزار کروڑ سے اوپر کی راشی ایک کسٹ پندرہ سو کروڑ کی وطرت ہو چکی ہے بیس اگست کو دوسری قسط وطرت ہوگی تو ایسے سمیں میں یہ پیسہ کام آئے گا دوسرا انہیں چھتیزگار سرکار نے ون اپج کی نیونتم سمرتن مول پہلے سات اتپادوں کے لئے تھا پھر اس کو پندرہ کیا سپاس کیا تھا ابھی تیس کے اوپر اتپادوں کو نیونتم سمرتن مول پہ لینے کی بات کی ہے تو یہ کہیں پر کام آئے گا تندو پتہ کی خریدی پرانی نیتی ہے اس نیتی کا لاب اس سمیں اب ملے گا کیونکہ ان کو زیادہ پیسے ملے ڈھائی ہجار کے جگہ چار ہجار روپیہ مانگ بورا کے پیچھے ملا نئی نیتی میں کٹھے نہیں آئے گی راج سرکار کے پاس فنڈز ویسے ہوں کہ ہم ان کو روزگار دے سکیں گے بڑے پیمانے پہ آپ ہجار دو ہجار ایک لاکھ لوگوں کو دے سکتے ہیں لیکن تین کروڑ کی آبادی کے ورک فورس اگر چالیس پرسنٹ ورک فورس ہے تو ایک کروڑ بیس لاکھ لوگوں کو روزگار دینا یہ کٹھن جائے گا تمام طریقے کی تیاریاں چھتیز گر شاہستان کی ہیں جیسا ٹی ایس سنگ دیو صاحب بتا رہے ہیں ابھی بابا رامدیو نے بھی ایک کرولنگ کر کے دواء لانچ کرنے کی گوشنا کی اس سے کس طریقے سے دیکھتے ہیں گلتی کر دی ان نے ان کو کرونا کے اپچار کی روپ میں کہ یہ کرونا کو ٹھیک کر دے گا میں نے آج پڑھا کہ سو پرتیشت لوگوں لوگ ٹھیک ہوئے جنہوں نے کرو ان کو اپیوگ میں کیا سو پرتیشت لوگ ٹھیک ہو گئے یہ نہیں ان کو کہنا چاہیے تھا کیونکہ آیوش منترالے بھارت سرکار کا اور ایلوپیتھی میں آئی سی ایم آر یہ سنستائیں ہیں جو کسی بھی ڈرگ کو پرمانت کرتی ہیں کہ یہ اس بیماری کے لیے اپیوگی ہے کی نہیں تو اس کا تو انہیں لائسنس مانگے نہیں انہوں نے تو ایک دوائی بنانے کا لائسنس مانگا تھا کرونا کا اس میں علیک نہیں تھا تو ایک دوائی انہیں جیسے ٹانک ہو گئے ہمدرد کی کسی ٹانک کو آپ نے لے لیا ویٹیمنٹ اے لے لیا ویٹیمنٹ ڈی لے لیا سکسی لے لیا کچھ اور آپ نے ٹانک لے لی جس سے آپ کو راحت مل سکتی ہے وہ اپچار نہیں ہے تو کرونا کے بسطور کرنا یہ غلط ہے حالانکہ ان کو نوٹس مل چکا ہے شویوگا کی طرف سے بھی اور اب انہوں نے جو تیاری ہے جو پریوکیوں بتا رہے ہیں لیکن کہیں لوگوں میں بھرمکستیتی نہیں بنتی ہے بھرمکستیتی نشت روپ سے بنے گی یہی انیتکتا ہے اور جو ہماری سنسا ہے راشتری ہے جو ایرورٹائزمنٹس کو فالو کرتی ہے اس نے بھی جو ایرورٹائزنگ سٹینڈرڈز کی ہماری سمجھتی ہے پچاس ایسے اتپادوں کو انہوں نے نوٹس دے رکھے ہیں یہ وگیاپن سے آپ اس کو تدقال ہٹا لیجے کیونکہ جو آپ کلیم کر رہے ہیں کہ ہماری ہومیوپیتھک کی وہ کونسی ہومیوپیتھک تھرٹی اس کو بھی ایسا پرچارت کر دیا گیا کہ یہ کرونا کا علاج جو غلط ہے ویسے ہی یونانی میں ویسے ہی دوائیوں کے نوٹس ودیمان یہ رامدیو جی اس میں ایک جوڑ گیا علاقی ان کی جو دوائیاں ہیں یہ ایمونیٹی بڑھاتی ہیں یہاں تک ٹھیک ہے یہ پرچار کرتے تو ٹھیک ہوتا ہاں وہ تو خود یوگ یوگا ماسٹر ہیں تو یوگ کہا جاتا ہے کہ آپ کریے آپ کو رہت مل سکتی ہے تو اس ناتے پرستود کرنا تھا دودھ میں حلدی ملا کہ پی جیے آپ کو مدد کر سکتا علاج نہیں ہے کہ دودھ میں حلدی میں لائیے کرونا ٹھیک ہو جائے گا لیکن اگر پی جیے گا تو شاید کرونا کم ہو اس کا پرکوک کم ہوگا ایمونیٹی آپ کی بڑھ سکتی ہے اس ناتے پرستود ان کو کرنا تھا سنگر جیس صاحب ہم جب پچھلی بار بیٹھے تھے تو مدھے پردیش میں کانگریس کی سرکار تھی اور اچانک اس کرونا خال میں ایسا کچھ ہوا کہ کم اللہ جی کی سرکار گر گئی یا گرا دی گئی گرا ہی دی گئی جو تیرہ جیس جی ساتھ چھوڑ دیا انہوں نے کانگریس کا اور دکھت ایک نڑنے ہوا میرے لئے بھی پارٹی کے لئے بھی ایک دکھت نڑنے ہوا کہ جو کمیٹیڈ روپ سے کانگریس کے نیتیوں کا سمرتن کر کے اس کی پرستوطی کیا کرتے تھے اور موڈی جی اور بھاجپا کے ورود انہیں کو باتیں کہتے تھے آج کیسے ادھر جا کے کام کر پائیں گے میرے کو تو ایسی ہی لگتا ہے لیکن تو کہنا تھا کہ میری باتوں کو نہیں سنا جا رہا تھا پارٹی میں اس لئے ایسا کرنا پڑا تو کوئی کسی پارٹی میں نہیں رہ تھی کیسے سمجھوتا کا گیا سمجھوتا وں نہیں کر پائیں گے بھائی بیوکر ننج جی جو کرتے تھے ہم اس یوگ نہیں ہیں تو ہم کچھ بھی نہ کریں کرونا کے ساتھ بیروزگاری بیروزگاری کے ساتھ مندی اور ایسے میں روزگار کے سنکٹ اس کے بعد مہنگائی اس سے لوگ بہت زیادہ پیڑے تھے جی ابھی ڈیزل حال سے یہ نیتی اس ہمیں فارمولیٹ ہوئی تھی کہ اس کو فلوٹنگ ریٹ رکھا جائے گا جیسے انتر راشتی کچھے تیل کے دام گریں گے بڑھیں گے تو ہم دیش میں بھی ان کو اتارا چڑھائے جائے گا وہ ایک حد تک جائج بھی تھا واجب بھی تھا اور ترک سنگت بھی تھا اس کو آج کے سمیے میں اٹھارا بار میں نے آج پریس میں سنا دنوں میں اٹھارا بار ڈیزل پیٹرول کے دام بڑھ گئے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا شاید شاید مجھے لگتا ہے کہ ایسا بھی پہلی بار ہوا ہے کہ ڈیزل اور بار بڑھ گیا تھا ایک نیتی بھی چل رہی تھی کہ دونوں کو ایک کر دو آس پاس بہت آس پاس ہی لیا وہ اپنے جگہ ہے لیکن کوئی آدھار ہونا چاہیے کسی وسطو کے ریٹ کو تیہ کرنے کا سرکار کو آمدنی چاہیے ہم سمجھ سکتے ہیں لیکن آمدنی کیا صرف ٹیکس لگا کے ہی آپ لیں گے جو کی نیتک نہ ہو کچھے تیل کا دام اگر بیس ڈالر سے بھی بتا رہے تھے مائنس میں چلا گیا تھا بیس میں مائنس کیسے ہو سکتا لیکن بہت گر گیا تھا تو ویسی ستی میں آپ کی ایک سائز سے آمدنی ایسے ہی بڑھی ہوئی ہے بہت زیادہ ایسے بڑھی ہوئی اتپادن اگر اتپادن میں کہہ رہا ہوں خرچ اس کا اپیوگ اگر گھٹا ہے کوویٹ کے سامنے میں وہ تو ابھی جا کے کوویٹ کے سامنے گھٹا ہے تو اس کا میک اپ کرنے کے لئے دام کو اتنا زیادہ آپ نے ہم سے بادشت کی آپ کا شکریہ تی سنگ دیو صاحب بتا رہے تھے کہ کرونا کو لے کر پوری تیار یہ شتیز گھر میں اور جتنے کیسے سبھی آرہے ہیں اس سے کئی جو گناہ زیادہ ویوستہ ہیں تیار کر لی گئی ہیں انراغ اکوپاد دیائے دکھر نیوز بھوپاد سنگیت تیسور لہریوں سی سانسکریت ایک تانے بانے تا چمبر کے پیڑوں سی نکسل وادیوں کے گڑ تا جھوپڑی سے مہلوں تا پکدنڈیوں سی سڑکوں تا گاؤ سی شہر تا راج دیتی سی کھوٹ نیتی تا دکھر نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے دکھر نیوز موسیقی